آئیے جناب آپ کو ہم نیو یارکی سیر کرواتے ہیں یہ نیو یارک میں ایک بڑی منفرد امارت تعمیر ہوئی ہے جس کو دائج کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور یہ مارچ دوہدار انیس میں اسے سیاہوں کے لیے کھولا گیا اس کی تعمیر مکمل ہوئی اسے قبل لوگ نیو یارک کو دیکھنے کے لیے جو اس کی دیگر بلند امارتیں تھیں جیسے یہ امپائر سٹیٹ بیلڈنگ بغیرہ وہاں لوگ جائے کرتے تھے لیکن اب جو ہے وہ لوگ ایج اس کا رخ کرتے ہیں اس کا یہ خصوصی دور پر بنایا گیا یہ کونہ ہے جس سے چاروں طرف جو ہے وہ نیو یارک کو دیکھا جا سکتا ہے تو آئیے ہمارے ساتھ اوپر چلتے ہیں اور آپ کو جو ہے وہ نیو یارک اس ایج سے دکھاتے ہیں جی ناظرین اب ہم اس ایج جو بلڈنگ ہے اس کی اس جگہ پہ پہ پہنچا ہے جس سے پورے شہر نیو یارک کا جو ہے وہ نظارہ کیا جا سکتا ہے میلوں دور پھیلا ہوا یہ شہر بلندو پالا امارتیں ہیں اور اس کے درمیان سے یہ گزرتا ہوا ایسٹ ریور تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ یہاں سے نظر آتی ہیں اور جتنے بھی ٹورسٹ ہیں جب وہ نیو یارک آتے ہیں تو وہ لازمی اگر وہ شہر کو دیکھنا چاہتے ہیں تو جو ایج بلڈنگ اس میں آتے ہیں اور یہاں سے آکے جو ہے وہ اس کا نظارہ کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ لوگوں کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ موجود ہے اور وقت جو ویزٹرز ہیں یہاں پہ آتے رہتے ہیں اور یہ مختلف جہتوں سے پہ جو ہے وہ شہر کا نظارہ یہاں سے کیا جا سکتا ہے جو بلند رین امارت اس کے ساتھ انہوں نے یہ ایک الگ سے جگہ بنائی ہوئی ہے اسی لئے اس کا دن آمدہ ایج رکھا ہے تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور وہ دور اگر میں آپ کو دکھاؤں تو وہ آپ کو سٹیچو آف لیبرٹی وہ بھی اس آئی لینڈ میں یہاں سے نظر آتا ہے یہ الگ سے ہم جب فیری پہ جائیں گے تو اس پہ آپ اور آپ کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملے گا تو یقینا آپ کو یہ مناظر جو ہیں وہ بہت اچھے لگ رہے ہوں گے اب آپ کو ایک اور جانب سے جو ہے وہ شہر کا منظر دیکھنے کو ملے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کتنی زیادہ بلندی پہ کھڑے ہیں کہ یہاں جو نیچے چیزیں وہ بہت چھوٹی چھوٹی نظر آتی ہیں اور کئی لوگ جو ہیں وہ زیادہ قریب نہیں آتے جنہیں شاید یہ منظر تھوڑا خوفزدہ کرتا ہے یہ ایک نارمل سی چیز ہے لیکن بارال یہاں پہ کھڑے ہو کے آپ نیو یارک شہر کا دل فریب منظر دیکھ سکتے ہیں اب یہ دیکھیں آپ جو نیچے جو بلند بالا امارتی ہیں وہ بھی یہاں سے چھوٹی چھوٹی نظر آتی ہیں تو یہ خصوصی طور پہ تعمیر ہی ایسے کیا گیا ہے کہ لوگ جو ہیں جب سیاہ یہاں پہ آئیں اور آکے امریکہ کی ترقی کو نیو یارک کی ترقی کو اس شہر کو دیکھنا چاہیں تو وہ یہاں سے دیکھیں تاکہ انہیں یہ اندازہ ہو سکے کہ یہاں کے لوگ انہوں نے کتنی محنت کر کے اس شہر کو بسایا کتنی محنت کی اور صدیوں کی محنت جو ہے وہ ظاہر اس میں شامل ہے تو اس مقام سے جو ہے وہ نیو یار کا بہت ہی خوبصورت نظرہ ہو سکتا ہے اور یہ ایک اور جو ہے وہ کورنر ہے اس سے اس جانب بھی جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے یہاں کی خوبصورتی اور دور آپ کو جو ہے وہ نیو یار کا وہ علاقہ بھی نظر آ رہا ہوگا جو کہ شہری عبادی سے باہر ہے اور خصوصاً اس کورنر میں آکے لوگ جو ہیں وہ تصویریں بناتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ یہ جو ایج بلڈنگ سے ڈیوز آپ نے نیو یارک سٹی کے دیکھے ہیں آپ کو پسند آئے ہوں گے اپنی رائے سے ضرور اگاہ کریں آپ کو پسند آئے ہیں تو دوسرا آپ کو دیکھیں دیکھیں یہاں پہ آنے والے لوگوں کا جو ہے وہ کتنا رش لگا ہوا ہے اور یہاں دوزار انیس سے جتنے لوگ بھی یہاں آتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے اگر ان کے پاس وقت ہو اور وہ نیو یارک شہر کا نظارہ کرنا چاہیں تو دائیج بلڈنگ میں تقریباً چالیس ڈالر کی ٹکٹ ایک شخص کی جو ہے اس کی ضرورت ہوتی یہاں پہ آنے کے لیے اگر ٹکٹ پہلے سے بک کر لی جائے تو زیادہ اچھا ہے تاکہ زحمت نہ ہو یہاں پہ انتظار کی اور اس کے بعد آکے آپ یہاں پہ فوٹوگرافی کر سکتے ہیں اس شہر کو دیکھ سکتے ہیں اور یہ یہاں پہ انہوں نے یہ جو فلور ہے اس کے ساتھ کچھ حصہ شیشے کا بنایا ہوا ہے لوگ اس پہ بیٹھ کے تصویر بھی لیتے ہیں اور کچھ لوگ تو تھوڑے زہریں ڈرتے بھی ہیں اسی طرح کا نظارہ یا اس طرح کا شیشے کا فرش ہے وہ سین ٹاورنڈو بھی میں ہے وہاں بھی کافی بلندی سے جب نیچے آدمی دیکھتا ہے تو آدمی کو تھوڑا خوف لگتا ہے کہ شاید میں کہیں نہ جاؤں کئی لوگ وہ شیشے کو آکے چیک بھی کرتے ہیں کہ شیشہ باقی ٹھیک ہے یہ مختلف لوگوں کی فیلنگز ہوتی ہیں یہ بڑا خوبصورت یہ بھی انہوں نے بنایا ہے تاکہ لوگ اس سے لطف اندوز ہو سکے تو آج 28 جون جو ہے وہ ہمارا امریکہ میں پہلا دن ہے اور پہلے دن ہی ہم آپ کو یہاں پہ ایج بلڈنگ پہ لیا ہے جس سے آپ نے یہ خوبصورت مناظر سارے دیکھے ہیں نیو یارک سٹی کے اور آئندہ آنے والے دنوں میں یہاں نیو یارکی اور بہت سی جگہیں وہ دیکھیں گے اور اس کے بعد کچھ اور شہروں پہ جائیں گے بلکہ ہم ایسٹ کوس سے ویسٹ کوس کی جانب سفر کریں گے تو پھر آپ جو ہے وہ بہت سے امریکہ کے شہر اور مقامات دیکھ سکیں گے اور آپ کی رائے کا انتظار ہے گا کہ آپ کو ہمارے ساتھ رہنا کیسا لگا ویڈیوز کیسی لگی اور کس طرح سے آپ نے جو ہے وہ دیکھا اور اگر آپ کو پسند ہے تو دوست آپ آپ کو بھی ضرور ریکمنٹ کریں تاکہ وہ بھی گھر بیٹھے امریکہ کو دیکھ سکیں تو نیو یار کی جتنی بھی دیدہ زیب امارتیں ہیں مقامات ہیں ان کا یہاں سے نظارہ کیا جا سکتا ہے اور ان میں یہ بروکنگ بیج جو ہے وہ بھی آپ کو دور نظر آ رہا ہوگا یہ بھی فن تعمیر کا ایک حسین شہکار ہے اس پہ انشاءاللہ الگ سے ویڈیو آپ کو دیکھنے کو ملے گی تو یہ واقعی ایک بڑی اہم جگہ ہے جس سے اس شہر کی خوبصورتی کا اور یہاں ہونی والی انسانی محنت کا پتا چلتا ہے یہ جناب ایک اور انگل سے آپ کو نیو یارک شہر کا جو ہے وہ منظر دیکھنے کو مل رہا ہے تو یہ ایسی بلڈنگ بنیری جس کے چاروں طرف سے جو ہے وہ نیو یارک کا نظارہ کیا جا سکتا ہے بہت بلندی سے اور تین سالوں میں ہی یہ امارت جو ہے وہ سیاہوں کو اس نے اپنی طرف متوجہ کیا اور جتنے لوگ بھی یہاں نیو یارکاتے ہیں وہ ان کی کوشش ضرور ہوتی ہے کہ وہ ریج پہ جا کے شہر کا نظارہ کریں اور فوٹوگرافی کریں ویڈیوز بنائیں تو مجھے بھی امید ہے کہ آپ کو یہ مناظر کافی بھلے لگے ہوگا ہے مجھے بھلے لگے